گزرشتہ تین ہفتے سے ہم بات کر رہے ہیں کون سی ایسے ایلیمنٹس ہیں جنہیں آپ اپنی زندگی سے اگر ایلیمنیٹ کر دیں تو آپ کی زندگی قدر پرسکون اور بیٹر آگنائزڈ ہوگی آئیے سلسلے کی کڑی کو جالی رکھتے ہیں ایک حیبٹ و لیمنگ آدرز الزام دینا ہے لوگوں کو موجد الزام ٹھہرانا اپنی غلطیوں کے لیے یا اپنی بدقسمتیوں کے لیے یا اپنی گوتاہیوں کے لیے اپنی کمیوں کے لیے لوگوں کو بہتان لگانا الزام دینا آپ کو اپنی زندگی کی ریسپونسیبیٹی خود لینی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائیں لوگ اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑنے آپ ان کی نیگٹیویٹی کے باوجود یا ان کی نیگٹیو امپیکٹ کے باوجود اپنے آپ کو کیسے بیلنس کرتے ہیں پھر آتا ہے جناب میکنگ ایکسکیوزز یہ سب سے آسان کام ہے دنیا میں کہ انسان بہانے بناتا جائے اور ایکسکیوز بناتا جائے کہ نہیں یار میرے پاس تو اصل میں اتنے سارے کام ہیں کہ میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا اور یہ چیز مجھ سے ہو ہی نہیں پا رہی اور میں کر ہی نہیں پا رہا اگر آپ ایکسکیوزز کرتے رہیں گے یا ایکسکیوزز بناتے رہیں گے تو یقینا خود کو آپ نیسیسری اور ریکوائیڈ ایکشن لینے سے روکتے ہیں اور یہ سیلف سیبٹاج کے اندر آتا ہے تو whatever happens to you take responsibility and stop making excuses پھر آتا ہے جناب trying to please everyone انسان کو ایک بات consider کرنے چاہیے you're not a bowl of ice cream you cannot please everyone یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سب کو خوش رکھ سکیں کیونکہ ہر انسان آپ سے وہ توقع کرتا ہے جو آپ کے بس سے بہت باہر ہو اس لیے اپنے goals پر focus کریں values کو ملحوظے خاطر رکھیں اور اگے پڑھیں stop trying to please everyone پھر آتا ہے جناب fear of failure ہار جانے کا خوف لیکن جب تک آپ attempt نہیں کریں گے آپ ہاریں گے نہیں اور آپ کے جیتنے کا اگر ایک فیصد بھی chance ہے تو اسے سو فیصد کرنے میں ناکام رہیں گے consider failure as an opportunity to reframe and reorganize your life اس سے سیکھیں اور سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں پھر آتا ہے جناب negativity negativity ایک ایسا عمر ہے جو آپ کو کہیں کہ نہیں چھوڑتا آپ کہیں کہ نہیں رہتے یہ آپ کے ذہن میں چلنے والا وہ subconscious step ہے جو آپ کو کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ یقین دلا دیتا ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے اس کو وقت دینا اسے فوکس کرنا آپ کے اپنے لئے نقصان دے اپنے perspective کو realistic کرتے ہوئے focus on the positive aspects اس کے بعد آتا ہے جناب letting your emotions control you یا اپنے جذبات کے ہاتھوں یا رغمال ہو جانا جذبات لہروں کی طرح ہوتے ہیں کبھی اوپر کبھی نیچے یہ نشے وہ فراز ہیں جو بہت ہی قلیل وقت کے لئے آپ کی زندگی میں آتے ہیں ایک hype create کرتے ہیں ایک depressive face create کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں emotional basis پہ فیصلے کرنا leads to poor decision making habits اس کے لئے ہمیشہ ٹھہر کر تھنڈے دماغ سے اور پرسکون انداز میں اپنے فیصلے کریں اپنے emotions کو manage کرتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے لے کے چل پھر آتا ہے جناب procrastination procrastination is the biggest thief of your time ہم نے پہلے بھی کئی ویڈیوز کی ہیں جن میں ہم نے procrastination سے نمٹنے کے لئے اس کو overcome کرنے کے لئے آپ کو طریقے بتائیں انہیں آپ deploy کر کے اس چور کو اپنی زندگی سے نکال سیں پھر آتا ہے جناب chasing happiness خوشی کو تلاش کرتے رہنا اس کے پیچھے دوڑتے رہنا یہ ایک بہت بڑا trap ہے happiness is not a destination it is a by product of the satisfaction you receive in the pursuit of your goals منزل کے حصول تک کا سفر جس سفر میں آپ کو خوشی ملتی ہے وہ منزل حاصل کرنے کے بعد نہیں ملتی so don't chase happiness you will find it on the way towards your goal اگر آپ کو ہمارا content پسند آیا ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے ہینے خانہ کا بہت خیال لکھئے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر کسی نئی topic کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی until the next time اللہ نگہبان